اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے دروس کے زمین میں ایک سوال آیا ایک بھائی نے پوچھا کہ آپ قرآن کریم میں جو ولدان کے بارے میں آیات آتی ہیں جیسے سورہ واقعہ کی آیت ہے اس کے بارے میں کچھ تفسیر بتائیں کچھ غلمان کے بارے میں بتائیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے درس میں اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ جو تفصیل آپ سے شیئر کروں گا وہ کافی ہوگی یہ جو آیہ مبارکہ نہ ہے یہ کس سورہ کی آیا ہے سورہ واقعہ کی آیہ نمبر ہے سیونٹی سترہ اب اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ یا اس کا ایک اور ترجمہ انگریزی میں یہ بھی کیا گیا ہے یعنی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے گھوم رہے ہوں گے یہ بیسکلی آیہ کا ترجمہ اردو میں اور انگلش میں میں نے بتا دیا اب بات کر لیتے ہیں مخلدون یہ خالت خلود سے نکلا ہے یعنی ہمیشہ رہنے والے ولدان یہ جمع ہے ولد کی ولد ولدان اس کی جمع ہو گئی اس کے مطالب ایک قول تو یہ ہے ایک قول ہے یہ کہ یہ مومنین کے کم عمر بچے ہوں گے لیکن یہ قول بہت ضعیف ہے زیادہ تر یہی راجب بات ہے کہ مومنین کے جو بچے ہوں گے یعنی وہ جو نابالغ بچے فوت ہو گئے وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ تعالی مومنین مومن ماں باپ کو مسلمان ایمان والے غیر مسلم ماں باپ تو وہ ان کے جہنم میں جائیں گے تو نابالغ بچے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اسی طرح جو ہے اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ داخل ہوں گے مومن ماں باپ کے ساتھ اور پھر جنت میں ایک مرتبے پہ سب رہیں گے جس کا بھی مرتبہ سب سے عالی ہوگا اس مرتبے پہ سب رہیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ معاملہ ہے جنت کا اور یہ معاملہ ہے مومنین کے کم عمر بچوں کا اور کافرین کفار کے جو بچے ہوں گے جو نابالغ بچے فوت ہو گئے یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ وہ تو کم عمری میں فوت ہو گئے تھے نابالغ تھے اور اب اسی طرح لوگ پوچھتے نا کہ بھئی یہ پھر ان کے بھی جوڑے پھر اللہ تعالی بنا دے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بچے بھی ہوں گے بچیاں بھی ہوں گے اور پھر مسلمانوں کے بچے ہوں گے بچیاں ہوں گے تو وہاں پہ بغیر جوڑے کے کوئی نہیں ہوگا تو اب یہ جو بچے ہوں گے اس کے بارے میں مومنین کے کم سن بچوں کے اوپر جن لوگوں کا خیال جاتا ہے وہ قول کیا ہے ضعیف ہے کیونکہ مومنوں کے کم سن بچوں کو ان کے ماباپ کے ساتھ جنت میں ملا دیا جائے گا اور وہ پھر بڑی عمر کو ہو کے جنت میں داخل ہوں گے اچھا بعض مومنوں کی تو اولاد ہی نہیں ہوگی تو دوسرے مومنوں کی کم سن اولاد کو ان کی خدمت پر کیسے معمور کیا جا سکتا ہے یعنی جنت جو ایک عالی میار کی جگہ ہے یا عالی انصاف کی جگہ ہے اس میں یہ بات فٹ نہیں ہوتی اور پھر اس میں ان بچوں کے ماباپ کے لیے بھی کمی کا باعث ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی اور کی نوکری کر رہا ہے تو اچھا دوسرا قول اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کفار کے جو کم سن بچے ہوں گے وہ اس زمن میں داخل ہو جائیں گے اور بعض نے کہا کہ اس آل میں کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی جنت ہی ہوں گے لیکن اگین وہ بھی اولاد آدم ہی ہیں تو اولاد آدم کو اولاد آدم کی خدمت پر لگانا یہ تو دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا وہ تو جنت کی بات ہے تو بارالکچ لوگ ان کا اس طرف بھی رجحان کیا ہے ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالی جنت کے لیے یہ ولدان کریئٹ کیے گئے ہوں یہ جنت ہی ہوں جنت ہی میں جیسا ہورے بنی ہیں ویسے جنت کی یہ مخلوق ہو اور یہ اسی عمر کے ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ اس عمر کے اس لیے پک کیے گئے ہیں کیونکہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے یہ ولدان والی اس کے اندر پھرتیلہ پن تھکاوٹ نہیں ہوتی چہچہاڑ بھی ہوتی ہے ایک شوخی بھی طبیعت میں ہوتی ہے سنجیدگی نہیں ہوتی اور پھرتی ہوتی ہے اور ایک امنگ ہوتی ہے اس لیے اللہ نے انہیں بکھرے ہوئے موتی بھی کہا ہے سورہ تور میں اللہ تعالی نے فرمایا اور ان جنتیوں کے گرد کم عمر لڑکے پھر رہوں گے گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں ٹھیک ہے اور مخلدون کا معنی کیا ہے وہ ہمیشہ رہیں گے ان پر موت نہیں آئے گی وہ فنا کبھی نہیں ہوں گے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسی کیفیت پر ہمیشہ برقرار رہیں گے عمر بڑے گی نہیں ان کی ہمیشہ اسی عمر کے ٹھہرے رہیں گے تو تفسیر کبیر وغیرہ میں اس کی تفسیر جو آتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اچھا اب جو قرآن کریم میں سورہ تور میں آیا ہے مبارک میں نے آپ سے ذکر کی آیا نمبر چوبیس تو ان جنتیوں کے گرد کم عمر لڑکے پھر رہوں گے کہ گویا وہ چھپے ہوئے موتی ہیں تو اہل جنت کی خدمت کے لیے یہ نو عمر خدام انہیں دیے جائیں گے کہ بعض کے تو ہزاروں میں ہیں خادم بعض کے لاکھوں میں ہیں خادم اور خواتین کے لیے پھر ان کی خادمائیں ہوں گی اچھا خادمائیں بھی خواتین کی ایسی ہیں کہ بعض خادمائیں ایسی ہوں گی کہ ان کی بھی خادمائیں ہوں گی یہ زمن میں میں نے آپ کو پہلے شاید بتا دیا ہے تو وہ ایک ہوتا ہے نا جیسے ایک کوئین ہوتی ہے کوئین کے قریب کچھ عورتے ہوتی ہیں جن کو کوئین کی قربت ہوتی ہے وہ کوئین کی خدمت بجا لاتی ہیں ان کی خدمت بجانے کے لیے اور عورتے ہوتی ہیں اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی رکھے گا اور حسن و جمال اور صفائی اور رعنائی میں یہ ایسے ہوں گے کہ گویا موٹیوں موٹیوں کی طرح کہ موٹیوں کو کیسے آپ دھاک کر رکھتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ نہ لگے کہ ان کی چمک دمک ماند پڑ جائے تو یہی کیفیت پھر ان کی ہوگی اچھا حضرت عکرامہ نے کہا کہ ان لڑکوں کو اللہ نے ولادت کے معروف طریقے کے بغیر جنت میں ایک عمر پر پیدا کیا یہ جنت میں گھوم دے رہتے ہیں تو الجامع للاحکام القرآن میں یہ تفصیلات آتی اب اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ سے ذرا ڈسکس کر لوں سورہ تور کیس آیاء کے متعلق کہ وہ ان خدام یہ خدام جو ہوں گے ان کے اردگرد پھر رہے ہوں گے کہ گویا وہ پوشیدہ موٹی ہیں تو یعنی وہ خدام جو ہیں جو خادم ہوں گے جو سرونٹس ہوں گے یہ غلمان ہوں گے کیونکہ غلمان جو ہے وہ غلام کی جو ہے وہ جبائے اور غلام بامانیے کم عمر کے بھی ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں غلام اور غلام بامانیے غلام بھی ہوتا ہے سرونٹ تو جو صرف آپ کے لئے لگا ہو تو یعنی یہ وہ خدام ہوں گے جو پھلوں میووں کھانے پینے کی چیزوں اور دوسرے مختلف قسم کی توفے لے کر اہل جنت کے آس پاس پھر رہے ہوں گے اور اسی پر پھر سورہ زخرف کی ایک آیت ہے اس پر دلیل ہے کہ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ان کے ارد گرد سونے کی پلیٹوں اور سونے کے گلاسکوں کا دور چلایا جائے گا اسی طرح فرمایا ایک اور مقام پر کہ سورة الصافات کی آیا ہے يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّمَّعِينٍ ان کے گرد شراب کا جام گردش میں لائے جائے گا تو یہ گردش میں لانے والے پھر یہی ہوں گے اور یہ کاس کا جو لفظ ہے نا قرآن میں جو آتا ہے کاس کاف الف حمزہ سین یہ جو کاس کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں بولا ہی اس جام کے لیے جاتا ہے جو بھرا ہوا یعنی ایک ایسا پیالہ جو بھرا ہوا ہو اس کے لیے کاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر پیالہ خالی ہو تو اس کو کاس نہیں کہتے اس کو قوب یا عبریق کہتے ہیں لیکن بعض دفعہ قوب اور کاس یہ ہم معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں تو ایک کا دوسرے پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے خیر تو اللہ تعالی نے ان دو آیت میں سورہ زخرف کی اور سورہ صافات کی آیت میں بھی ان کی کچھ ایکٹیوٹیز کا ذکر کیا ہے تو بظاہر یہ کہ اس آیت میں غلمان سے مراد کیا ہیں اہل جنت کے خدام ہیں تو یہ وہ بچے ہیں غلمان جو جنت میں پیدا کیے گئے اور ان کی جسامت اور نشو نمہ میں اضافہ نہیں ہوگا وہ اسی طرح رہیں گے چمک دمک میں ایسے ہوں گے جیسے صدف سی پی میں موٹی ہوتا ہے اور مقنون کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوں گے تو اسی لیے پھر اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ہی سورہ واقعہ کی آیت میں بھی یہ ذکر کیا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ ان کے گرد ایسے لڑکے گردش کریں گے جو ہمیشہ لڑک پن میں رہیں گے اب ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ جو غلیز ذہن کے گندے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی آیات میں بھی تمسخر کرتے ہیں ماذا اللہ وہ ان لڑکوں کے ذکر کو غلط معنی میں لے جاتے ہیں کہ وہاں پر جنت کی مطبع یعنی اس کو بدفعلی کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم یعنی کبھی کبھی لوگ اتنے گرتوں سے گر جاتے ہیں اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسفلہ سافرین ہو جاتے ہیں استغفر اللہ العظیم جب میں سنتا ہوں یہ کومنٹس آتے ہیں کبھی سوالات آتے ہیں تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کتنا گر سکتا ہے اپنی سوچ میں کتنا گھٹیا ہو سکتا ہے لوگ تھٹے کرتے ہیں اس لیے اس بات کو یہاں بتانا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے جو ان کے بارے میں فرمایا ہے یہ جو لفظ مقنون کا لفظ ان کے لئے استعمال کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے شرط سے محفوظ ہوں اور حسن و جمال بھی اللہ تعالی ان کو ایسے عطا فرمائے گا کہ گویا کسی سیپ میں چھپے ہوئے یہ جو جیسے موتی ہوتے ہیں ایسے ہوں تو جس کیپ دائر ایسے ہوں اس لیے اللہ تعالی نے سورہ تور میں کیا فرمایا کہ چھپے ہوئے موتی بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں ہر شر سے محفوظ بھی ہیں ہر غلازت سے محفوظ ہیں اگر کسی کے دماغ میں کوئی گندہ الٹا سیدھا خیال آتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے وسوضہ ہو سکتا ہے وہ جنت کے میار کے مطابق کوئی کام نہیں ہو سکتا سو پلیز کیپ دائر ایسے ہوں کہ آپ جب بھی جنت کا تصور کریں تو ذرا ایک لمحے کو کوئی بھی اس قسم کا وسوسہ آئے کہ آپ جنت کے بارے میں سوچ رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حال جنت میں سے ادنا درجہ کا وہ شخص ہوگا جو اپنے خدام میں سے کسی خادم کو آواز دے گا تو اس کے ایک ہزار خادم لبیک لبیک کہیں گے یہ ہے وہ جنت الفردوس میں یہ روایت آتی ہے اور جنت میں کسی کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور نہ خدمت کی ضرورت ہوگی یہ بھی بات یاد رکھیں کیونکہ جو آپ سوچیں گے وہ پیش ہو جائے گا لیکن اللہ تعالی نے یہاں یہ بتایا ہے کہ اہل جنت کی بہت شان و شوقت ہوگی کہ ان کے آگے پیچھے ہزاروں لاکھوں خادم گھوم رہے ہوں گے کہ وہ بیچین ہوں گے کہ مالک حکم کرے اور ہم جو ہے اس کے سامنے کوئی خدمت بجا لائیں اس لئے ان کے لئے خدام کا ہونا ان کی عزت افضائی کے لئے ہے نہ یہ کہ کوئی جنت میں تھکاوٹ ہے یا مشکل ہے یا تکلیف ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آل جنت میں سے ہر شخص کی خدمت میں ایک ہزار غلام ہوں گے اور ہر غلام اپنے مالک کے حکم پر عمل کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہوگا تو یہ ایک اور روایت آگئی جسے معالم تنزیل کی جلد نمبر چار صفحہ ٹھو نائنٹی فور پر بیان کیا گیا ہے حضرت حسن بسری نے سائد کی تلاوت کر کے کہا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب اہل جنت کے خدام موتیوں کی طرح چمکدار ہوں گے تو مخدوم کے حسن کا کیا عالم ہوگا اللہ اکبر یعنی خادم کا یہ حسن و جمال ہے تو جنتی کا کیا حسن و جمال ہوگا اب شہابہ کا آپ دیکھیں نا ان کا تھوٹ پروسس دیکھیں سبحان اللہ حضرت قطادہ بیان کرتے ہیں اچھا یہ قول بھی حضرت حسن بسری کا جو معالم تنزیل میں آتا ہے اور پھر جلد نمبر چار صفحہ ٹھو نائنٹی فور پر اور اسی طرح حضرت قطادہ کا بھی یہ قول اسی پیج پر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص نے کہا کیا شال ہوگی حضرت قطادہ نے بھی ایک صحابی کا ایک قول یوں بیان فرمایا وہاں نام نہیں تھا اور حضرت حسن بسری نے بھی صحابہ کا ذکر کیا پر نام نہیں تھا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ کیفیتیں ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے جنتیوں کے لئے تیار کی ہیں اور جنتی کون لوگ ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اعدت للمتقین یہ سارا کا سارا سامان تقوے والوں کے لئے جنت تو میں نے سب کے لئے بنائی ہے جنت تو اللہ نے ہر بشر کے لئے ہر اولاد آدم کے لئے بنائی ہے لیکن ملے گی صرف اسے جو اس ٹیسٹ میں پاس ہوگا جس کے لئے ہم یہاں اور آپ اور میں یہاں دنیا میں بیٹھیں جو پاس ہو گیا اسے مل جائے گی یہ تو ان کی وراثت ہے نا اللہ کے بندوں میں سے جو متقی ہیں جو متقی نہیں ہے تقوی نہیں ہے پریزگاری نہیں ہے اللہ کا خوف ہی نہیں ہے اللہ سے محبت ہی نہیں ہے اللہ کے لئے کام ہی نہیں کرتے تو پھر اللہ سے عجر کیوں مانگتے ہو اللہ سے عجر تو ان کو ملے جو اللہ کو مانتے ہیں نہ تم اللہ کو مانتے ہو نہ اللہ کی مانتے ہو پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہو بھائی اللہ سے کیوں پھر کہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی سب ملے جہاں کروں گا بھی اپنی مرضی تو ایسے تو نہیں چلے گا معاملہ بہرحال اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ